دنیا میں اور لوگوں سے ہٹ کر سوچنے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہی وہ چیز ہوتا ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی سعیدہ میر کو اللہ نے ذہانت اور قابلیت دی اس کے والدین نے اسے بیٹی ہونے کے باوجود اچھی تربیت دی اور اس نے امریکہ میں ہونے والے ایک مقابلے میں بہترین کتاب لکھ کر پاکستان کو عزاز دلایا ہے چھوٹی عمر میں یہ کارنامہ سر انجام دینے والی سعیدہ آج اپنوں اور پرائیوں کے لیے قابل رشک بنی ہوئی ہے سعیدہ نے جس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس میں پچیس ملکوں سے انیس سو افراد نے حصہ لیا تھا اس کا ٹوپک ڈرکس اور اس کا سب ٹائٹل تھا ڈرکس پری ورلڈ سادہ سی زندگی گزارنے کی عادی سعیدہ میر کسی جدید سٹڈی روم کی بجائے فرش پر بیٹھ کر متعلیہ کرتی ہے اس نے یہ کارنامہ حیران کن طور پر انتہائی مخصر مدت میں سر انجام دیا اور تقریباً سو صفات کی کتاب بارہ دنوں میں مکمل کر لی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا بہتر تشخص ہو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے سعیدہ کو لاد بھی ملا لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے توقعات بھی وابستہ کی گئی وہ اپنی بیٹی کے کارنامے پر فخر کرتے ہیں اور دوسرے والدین کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد بلخصوص بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں بہت خوشی ہوئی میری بیٹی نے یہ پوزیشن لی بہت خوشی ہو گئی اسپیشلی بچیوں کو زیادہ پڑھانا چاہئے کہ ہمارے بچوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آگے اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے سرویسز دے دیتے ہیں سعیدہ کو دنیا برسے دادو تحسین، تعریفی اصناد اور اپنے ملک کے وزیراعظم کی جانب سے پانچ لاکھ روپے بھی ملے ہیں یہ کال پون ہیمون پرائیم ریسٹر ہاؤس وہاں پہ مجھے اس نے میرے پرفارمنس پہ فائف لیک روپیز کا چیک ایز پرائیس دے دیا سعیدہ کے بھائی بھی اپنی بہن کی طرح تعلیمی میدان میں کارنامے سر انجام دینے کی خواہش کرتے ہیں سعیدہ عام لڑکیوں کی طرح اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے سعیدہ میر، طالبات اور ان کے والدین، پاکستانی والدین کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر محنت اور سرپرستی کا تالمیل مل جائے تو پھر کوئی بھی کارنامہ بائید نہیں کیمروین سید واجد علی کے ساتھ، بشیر چودری، سین بی سی پاکستان، اسلام آباد